دوست نمسکار گوہ میں ہونے والے بیدھان سبہ چنعاو کو لے کر راجنیتاؤں کے بیچ میں بیان باجی اور کترکوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ تیج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے گوہ میں چنعاو کو لے کر کے سنجراؤت نے بی جے پی پر کچھ ایسے بیان دے دیئے جس کے بعد میں بی جے پی نے سنجراؤت کو جم کر فٹکار لگائی ہے درسل کئی راجنیتک جانکاروں کا ماننا ہے کہ جے پی گوہ چنعاو میں اچھا پردرشن کر سکتی ہے تو اسے لے کر کہ جب راوت سے سوال پوچھا گیا تو سنجراؤت نے بی جے پی پر نشانہ ساتھ تیوے کہا کہ ان کے سارے ووٹ خرید فروق سے آتے ہیں اس کو مارو اس کو پکڑو ووٹ لاؤ یہ بات سنجراؤت نے بی جے پی پر کہی ہے کانگریس کو چھوڑ کر کسی کے پاس یہاں کوئی خاصا ووٹ بینک نہیں ہے ووٹ بیس نہیں ہے سنجراؤت نے یہ کانگریس کی تاریف میں کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہم نے عام لوگوں کو اٹھا کر ٹکٹ دیا ہم نے کسی بھو مافیا کو ٹکٹ نہیں دیا ہے سنجراؤت سے دوستو جب پوچھا گیا کہ آپ نے کہا کہ بی جے پی سے دوبارہ رشتے نہیں بن سکتے کیا یہ کبھی کسی راج میں نہیں ہوگا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یدی ادف تھاکرے صاحب نے یہ کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ گوہ میں بی جے پی کو بہمت نہیں ملے گا رہی بات پھر بھی کسی طرح بی جے پی کے سرکار بنا لینے کی تو وہ امریکہ میں بھی سرکار بنا سکتے ہیں یہ تنج کستے ہوگے جو ہے راؤت نے کہا اور وہ یہی نہیں رکے انہوں نے آگے کہا کہ چاہے تو بی جے پی پاک ادھکرت کشمیر میں بھی سرکار بنا لے اگر موڈی جی اور دس پندرہ سال پی ایم بنے رہے تو وہاں پر بھی سرکار بن جائے گی پانچ ہزار کروڑ سے ادھک دھن ان کے کھاتے میں ہے یہ سنجہ راؤت نے دراصل بی جے پی پر عروپ لگایا ہے سنجہ راؤت نے آگے کہا کہ چوری ڈکیتی سے جو سرکار بنے اسے سرکار نہیں مافیا کی گین چلانا کہتے ہیں گوہ میں ابھی یہی حال ہے یعنی کہ راؤت نے دوستو باتوں باتوں میں بی جے پی کو لوٹ خسوٹ کی سرکار بول دیا لیکن وہ بھول گئے کہ یہ کام بھاجپا کا نہیں دراصل اگاڑی سرکار کا ہے جو کی مہاراستر میں ہم پچھلے دو سال سے دیکھ رہے ہیں اس کے زیادہ تر نیتاؤں پر بھرسٹہ چار کے عروپ لگ رہے ہیں پولیس کا غلط طریقے سے استعمال کرنے کے عروپ لگے ان کی پولیٹیکل پاور اور پولیٹیکل پوزیشن کا غلط طریقے سے جو ہے استعمال کرنے کے عروپ لگے ہیں تو لوٹ خسوٹ مچی ہوئی ہے مہاراستر میں اور سنجہ راوت یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی تو لوٹ خسوٹ کر کے جو ہے پکڑو مارو دھمکاؤ کر کے ووٹ لیتی ہے تب سرکار بناتی ہے اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے تنج کسا ہے ایک کی بی جے پی چاہے تو پاک ادھکرت کشمیر میں بھی اپنی سرکار بنا لے یہ میدعوی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مودی جی پندرہ بیس سال اور اگر پی ایم رہ گئے تو ضرور بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈا پاک ادھکرت کشمیر میں جو ہے فیرے گا اس کے ساتھ ساتھ ترنگا بھی فیرے گا یہ شاید سنجہ راوت بھول چکے ہیں بہرحال جو سنجہ راوت نے بہت ہی بے تکا اور گھٹیا بیان دیا ہے بی جے پی کو لے کر کے اس پر آپ کا جو بھی پوائنٹ آب ویو ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں جلد بلوں گا کسی دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساڑے بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے آب ڈیٹ لے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نوڈفیکیشن آپ کو ملیں